چالیس ہزار کی فوج کو خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہزار ہزار کے تقریباً چالیس دستوں میں تقسیم کیا ہر ایک کے کمانڈر مقرر کیے اپنے ہراول دستے کو الگ کیا اپنا ریزرو الگ قائم کیا میمنہ میسرہ قلب جو رائٹ لیفٹ ونگرز سینٹرل ان تمام کو ری آرگنائز کیا اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کیے اور ایک ایسی جنگ کی تیاری کی کہ جو اس سے پہلے خود سیدنا خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نہیں لڑی تھی آئیے تھوڑا سا مسلمان فوج کے بارے میں بھی دیکھیں ڈھائی لاکھ تو رومنز ہیں تقریباً چالیس ہزار کے قریب مسلمان فوج اس میں ایک ہزار صحابہ تھے اور ایک سو کے قریب وہ صحابی تھے جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے ہیں بدری صحابیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی ایک جنگ میں اس کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور مسلمان فوج میں کمانڈر کے ایسیت سے متعین تھے ذرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ابو عبیدہ بن جرہ خالد بن ولید بڑے بڑے مجاہد بڑے بڑے سپاہ سالار بڑے بڑے نام یعنی اسلام نے اپنے تمام جگرگوشے اس جنگ میں شامل کر دیئے تھے اور یہ تھرٹ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو پھر براہ راست رومن اپنا انتقام لینے کے لیے مدینے کی طرف چڑھائی کریں گے بائزنٹائن ایمپائر نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ جس طرح مسلمان دستے پورے شام میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت لے کے مسلمان دستوں کو گھیر لیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو انہیلیٹ کیا جائے ختم کیا جائے یہی حکمت عملی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک میں رومن فوج کے خلاف اپلائے کی مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کیولری تھوڑی تھی تقریباً دس یا بارہ ہزار کے قریب سوار تھے باقی پیادے تھے اور رومن فوج تقریباً ڈھائی لاکھ کا لشکر تھا یہاں پہ صرف اس صورت میں مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب کیولری کو بہت ہی موبائل طریقے پر استعمال کیا جائے یعنی اس سے پہلے کسی جنگ میں اس طرح کیولری کو استعمال نہیں کیا گیا اس طرح سیدہ نا خالد بن ولید نے اس جنگ میں استعمال کیا جنگ گھمسان کی اور شدید اتنی شدید کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیوں کھڑ گئی تھی اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑائی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینینز اور رومنز وہاں تک پہنچ چکے تھے یہ بہت نازک موقع تھا اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کی پاؤں کھڑ جاتے یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے لیکن اللہ کی طرف سے تائد یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی دشمن کی کیولری فلانکنگ اٹیکس نہیں کر سکی اور جو آرمینین انفنٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ مسلمانوں کی صفوں پہ مسلمانوں کے سینٹر پہ اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دشمن کی طرف سے لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور عورتیں غیرت دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آہ پہنچا تھا اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں میں یبائی الموت کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے یعنی اب سوسائیڈ آپریشنز کی باری آگئی تھی حالات اس حد تک نازک ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اسطلاح میں سوسائیڈ آپریشن کہا جائے بنیادی طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے چار سو نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پر لبیک کہا اور یہ دستیں پھر جس جان فروشی سے جس جانبازی سے لڑے اس موقع پر تاریخ نے دیکھا جنگ کا پاسہ پر لڑتا شروع ہوتا ہے اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے مسلمان اپنی صفوں کو ری آگنائز کرتے ہیں مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری آگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفنٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفنٹری دباؤ میں آ جاتی ہے اور جب دشمن کی کیولری موف کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے تو یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے اور جب دشمن کی کیولری پیچھے ہٹتی ہے تو دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہو کے پھر انفنٹری پہ اٹیک کرتی ہے موبائل کیولری کا اس طریقے سے فلانکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں نہیں کیا تھا اور خالد بن ولید کا یہ ملٹری جینئس تھا یعنی اس طرح کی یہ مووز تھے کہ جو سٹن کر کے رکھ دیا غیر معمولی طور پر ششدر رہ گئے دنگ رہ گئے دشمن کے تمام کمانڈرز کہ جب ان کی صفحے ایک ایک کر کے پلٹنا شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے ایک دن پہلے کچھ واقعات اور بھی ہو چکے ہوتے ہیں جب وار کانسل بیٹھی ہوتی ہے تمام صحابہ کی بیٹھ کے فیصلے کی جا رہے ہوتے ہیں کہ رومنز کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں جنگ میں اور ان کی ڈیٹیشمنٹ ایک طرف الگ ہوتی ہے خالد بن ورید یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک سبق سکھاؤں گا کل تاکہ یہ رومنز کے ساتھ دینا بن کرے اور میں تیس مجاہدوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس پہ حملہ کروں گا اب جواب دیکھئے وار کانسل بیٹھ کے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں تیس مجاہد کم ہیں آپ ساٹھ لے جائیے یہ وہ غیر معمولی قوتیں یہ وہ غیر معمولی جرد اور اگلے دن وہ ساٹھ مجاہد گئے اور ان ساٹھ ہزار پہ انہوں نے حملہ کیا تمام ساٹھ ہزار کو تو ختم نہ کر سکے لیکن جو روب اور دب دبا قائم کر دیا جو سائیکلوجیکل وار جو سائیو آفس میں انہوں نے فتح حاصل کی اس نے بات کے آنے والی جنگوں میں بات کے آنے والی دنوں میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا جب مسلمان پانچمیں دن اس حالت پر پہنچ چکے تھے کہ رومن فوج تھک چکی تھی ان کے جنرلز حمد ہار چکے تھے اور اس کے اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ صلح کی پیس دیلز کی جا سکے صلح کی شرائط تیہ کی جا سکے